السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیرے خدا نے اشارت فرمایا چالیس دن تک گوشت نہ کھانے سے کیا ہوتا ہے اور انسان کو کتنے دن میں گوشت کھا لینا چاہیے پیارے دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چالیس دن تک گوشت نہ کھانے سے کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی نے فرمایا بیوی غیر مرد سے دوستی کیوں کرتی ہے پیارے دوستو حضرت علی نے فرمایا اے لوگوں گوشت کو اپناو اور گوشت کو زیادہ سے زیادہ کھاؤ کیونکہ اسے کھانے سے حلق صاف رہتا ہے اور گوشت کھانے سے چہرے کا رنگ بھی صاف ہوتا ہے اور اسے پیٹ بھی باہر نہیں آتا ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی کی گوشت کی دعوت کی تو حضرت علی نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا دعوت کی درمیان اس شخص نے حضرت علی سے پوچھا اے امیر المؤمنین زیادہ دن تک گوشت نہ کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے اور کتنے دنوں تک گوشت کھا لینا چاہیے تو حضرت علی نے فرمایا اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن نعمتوں کا انسان شکر بھی ادار نہیں کر سکتا اللہ نے انسان کے کھانے پینے کے لیے بے شمار سبزیاں اور دوسری چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ انسان اللہ رب العزت کی کھانے پینے کی چیزوں سے لطف اندوز ہو کر اپنی جسم کو ان چیزوں سے فائدہ اور طاقت دے سکے ہر کھانے کی چیز میں اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت اور فائدہ ہے جسے انسان ٹھیک طرح سے نہیں جانتا کہ کس چیز کے کھانے سے کیا فائدہ ہے اور کس چیز کے نہ کھانے سے کیا نقصان ہے انسان اگر قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے تو وہ اللہ کی پیدا کیوں ہی بے شمار نعمتوں کے فائدے کے بارے میں پوری طرح سے جان سکتا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ جو انسان چالیس دن تک گوشت نہیں کھاتا تو اس کی طبیعت میں گصہ اور چڑ چڑا پن پیدا ہو جاتا ہے لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ چالیس دن کے اندر ایک بار ضرور گوشت کھائے پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا بیوی غیر مرد سے دوستی کیوں کرتی ہے بیوی غیر مرد کے پاس کیوں جاتی ہے حضرت علی ایک راستے سے گزر رہے تھے آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ایک شخص بیٹھ کر اپنی اداس آنکھوں سے کچھ سوچ رہا تھا حضرت علی اس شخص کے قریب گئے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کی دل کی بات کو جان گئے لیکن اس کے اتمنان کے لیے فرمانے لگے اے بندہ خدا کیا سوچ رہے ہو تو اس شخص نے کہا یا علی میں کافی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی میرا اس طرح سے احترام نہیں کرتی جس طرح ایک بیوی اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے یا حضرت علی اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے تب ہی عورت کے وجود پر اس کا دل حکومت کرتا ہے اس کے احساسات حکومت کرتے ہیں عورت اپنے رشتے اور زندگی کو دل کے ترازوں میں تولتی ہے یاد رکھنا عورت کبھی بھی اپنے مرد سے دور نہیں ہوتی بلکہ مرد کا غلط رویہ عورت کو غلط ہونے پر مجبور کر دیتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اپنی عورتوں کی عزت نہیں کرتا لوگوں کے سامنے اسے بے عزت کرتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف نہیں کرتا اس کو اپنا غلام سمجھتا ہے تو یوں وہ عورت کے دل سے اپنی محبت کو ختم کر دیتا ہے یاد رکھنا عورت کا اپنے مرد سے دور ہونا اپنے مرد کے لیے نفرت نہیں بلکہ اپنے مرد کے لیے بغاوت ہوتی ہے تو وہ شخص کہنے لگا یا علی اس بغاوت کو کیسے ختم کیا جائے تو حضرت علی نے فرمایا اس بغاوت کو احساس سے ختم کیا جا سکتا ہے عزت سے ختم کیا جا سکتا ہے اپنی عورت کو وہ مقام دو وہ عزت دو وہ جو تم سے چاہتی ہے اپنی عورت کو وہ عزت دو جو وہ تم سے اپنے لیے سوچتی ہے اپنی عورت کو وہ پیار دو جس کا حق وہ تم پر رکھتی ہے اے شخص اگر تم نے اپنی عورت کو صرف یہ چند چیزیں عطا کر دی تو وہ زندگی بھر تمہاری عورت ہی بن کر رہے گی پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے اشاعت فرمایا بیوی پر شک کرنا کیسا ہے جو مرد اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا علی میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے تو حضرت علی نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے یاد رکھنا جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے اے شخص یاد رکھنا شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں کیونکہ میاں اور بیوی کا لڑنا صرف دو لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا بلکہ دو نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے دو خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے اے شخص تمہارا آج ایک دوسرے پر شک کرنا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اپنے اس رشتے سے احساس دوستی اور پیار کو ختم کر دیا ہے یاد رکھنا جب میاں اور بیوی کے بیچ میں احساس ختم ہونے لگتا ہے تو دور یہاں بڑھنے لگتی ہیں اور وہی دور یہاں شک پیدا کرتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نکاح کی بنیان بھروسہ ہے اعتبار ہے اور میاں اور بیوی کے رشتوں کو جو رسی جوڑے رکھتی ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے اور جہاں یہ رسی کمزور ہونے لگے وہاں سے یہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے ختم ہونے لگتا ہے اتنے میں وہ مرد عرض کرنے لگا یا علی میں شک کرنا تو نہیں چاہتا لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں خود بخود شک پیدا ہو جاتا ہے بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت عری نے فرمایا اے شخص شک کرنے کی تین بنیادی وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ حادثہ جب کسی انسان کی زندگی میں بے وفائی کا حادثہ ہوتا ہے چاہے وہ اسے دیکھے سنے یا پھر محسوس کرے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہو جاتا ہے وہ پھر سے اپنے ساتھ ایسا ہونے نہیں دیتا اور دوسری وجہ احساس کم تری جب انسان جسمانی یا ذہنی حساب سے کسی چیز میں کم ہوتا ہے اور وہ اپنی شریک حیات کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہو جاتا ہے اور تیسری وجہ جھوٹ ہے یاد رکھنا جب سامنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے یا باتوں کو چھپانا شروع کر دیتا ہے تو انسان کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے اے شخص اپنی دماغ سے ان تین وجوہات کو ختم کر دو اور اے عورت تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو اور ہر رات سورہ ناس اور سورہ فلک ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھو اور اپنے رشتے کے لیے اور خوشحال زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگو اللہ کے کرم سے تمہاری زندگی سے شک ختم ہو جائے گا پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی لائک کا اظہار کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے ضرور دیں اور مزید اس ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ